علی زفر صاحب آپ کی ایک پارٹی ہے پارٹی کا ایک سٹرکچر ہے اس کے چیر بین ہیں جناب گولی خان صاحب سیکٹی جنرل ہیں ہماری یوب صاحب ایک کور کمیٹی ہے پروٹیکل کمیٹی ہے علیمہ خان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ فیصلے خود کیوں نہیں کرتے ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے جس کو حالات کا زیادہ علم نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے جو بھی جائے گا وہ اپنا پوائنٹ آبیو ان کے سامنے رکھے گا اور وہ اس پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے ایک تو یہ فیصلے آپ خود کیوں نہیں کرتے نمبر ون دوسرا ہے اعتراض جو علیمہ خان صاحب کی طرف سے آیا اور آپ کے کارکن بھی اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیس ویسے تو کل بھی میرے خیال ہے کالیہ پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی اور مشہل یوسف زئی کی اس سے ملاقات کرائے گی باقی کسی وقیل کو بھی ادھر نہیں جانے دیا گیا لیکن آج اچانک جیل کے دروازے کھل گئے جناب آزم سواتی صاحب کے لیے بھی گولی خان صاحب کے یہ اعتراض بھی علیمہ خان کی طرف سے آیا ہے کہ یہ کیا ملاقات خان صاحب کی خواہش پر ہوئی ان دون لیڈروں کی خواہش پر ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر ہوئی تو اس کے بارے میں کوئی تسلی بخش وضاحت آپ کے سامنے ہے آپ سے کسی نے کی ہے یا آپ نے کسی سے پوچھا ہے جی میں نے پوچھا ہے ابھی تک اس کی وضاحت تو جب تک مجھے کنفرم عمران خان صاحب سے میں کل مل رہا ہوں اور کنفرمیشن جب تک نہیں آتی میں شاید فائنل فیصلہ یا فائنل جواب آپ کو نہ دے سکوں لیکن جو اندازہ ہے میرا کچھ گفتگو کرنے کے دوہوں کے وہ میں ضرور بیان کر دیتا ہوں لیکن جس طرح ایک سبجک ٹو کریکشن کے ہو سکتا ہے میں غلط بھی کہہ رہا ہوں جب تک کنفرم نہیں ہوتا کل مجھے لگتا یہ ہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے تو یہ نہیں مانگا ہوگا یہ ملاقات ان کو پتا بھی نہیں ہوگا یہ تو میرا کلیر کلیریٹی ہے کیونکہ ان کو جب ملاقات ہوتی ہے تو بقاعدہ اس کا ایک پوسیس ہوتا ہے پوسیجر ہوتا ہے اور یہ پوسیجر کے باہر تھا نمبر ایک نمبر دو اس میں یہ بھی بڑا کلیریٹی ہے کہ جو جیل احکام تھے ان کو کئی اوپر سے انسٹرکشنز آئی ہوں گی یہ صرف چیئرمن پی ٹی آئی بیسٹر گوھر صاحب یا سواتی صاحب کے کہنے پہ نہیں کھولا جا سکتا جیل اوپر سے ضرور کسی قسم کی انسٹرکشنز آئی ہوں گی اب تیسری بات یہ ہے کہ کس نے انسٹرکشنز دیں اور کیا ہوا پھر یہ میٹنگ ہوئی اور یہ میٹنگ کے بعد یہ اناؤنس ہوا ہماری قیادت کی طرف سے آئی یہ پتا نہیں کیوں گے قیادت کی طرف سے میں اس لیے کہوں گا کہ میرے اندازے میں نہیں آئی کیونکہ رات تک قیادت کا جو فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ جلسہ ہوگا تو علی زفر صاحب نہیں اگر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس طرف سے آئی تو اس سے کیا مراد لی جائے کہ آپ کی جماعت میں کچھ لوگ کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ ان سے ملے ہوئے ہیں وہ ان کی بات کو سمجھ رہے ہیں نہیں یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میرا اندازہ ہے میں اندازے سے بات کر رہا ہوں لیکن یہ بات نہیں اگر اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو کوئی انفرمیشن ایسی ملی ہو کہ واقعی بہت میجر کوئی کرائسز ہے یا خطرہ ہے جو لوگوں کو جو آ رہے ہیں مجمع میں یا جلوس میں وہ ان کو خطرہ ہو سکتا ہے جان کا تو انفرمیشن دی گئی ہو ہماری قیادت کو کہ یہ ہو سکتا ہے آپ اس چیز کو وائٹ کریں اس کو وائٹ کریں اور وہ اطلاع دینے کے لیے جب جاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے آئی ہو یا حکومت کی طرف سے آئی ہو جب اطلاع آ گئی تو اس کے بعد ہو سکتا ہے قیادت نے یہ سمجھا ہو کہ یہ میٹنگ ضروری ہے اور چیمن صاحب کو بتانا ضروری ہے تو اس کا یہ خطر مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی رابطے میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رابطہ کس نے کیا رابطہ ہو سکتا ہے سیکیورٹی ایجنسیز نے کیا ہو رابطہ ہو سکتا ہے امت کی ٹی جے منسٹری نے کیا ہو لیکن کسی انفرمیشن کے بیسز پہ لگتا ہے کہ رابطہ ہوا تھا کوئی انفرمیشن جو اس بیسز پہ ہوا رابطہ کیا وہ جنون تھی کیا وہ جائز انفرمیشن تھی یا نہیں وہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن یقینی طور پہ اگر کوئی انفرمیشن ایسی آتی ہے کہ جلسہ دینجریس ہو سکتا ہے خطرناک ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے تو پھر اس سلسلے میں اگر کوئی اگامات اٹھانے پڑے ہوں چیمن کو یا سواتی صاحب کو اور ملاقات کرنی پڑتی پڑی وہ تو پھر ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے ملنے گئے ہوں لیکن جساں نے کہا کہ کنفیوجن ختم کرنے کے لیے ایک کنفرم سٹیٹمنٹ ہے اور وہ میں یقینی طور پہ بتا سکوں گا آپ کو کل جب میری ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے اچھا گزشتہ روز یا اس سے ایک دن پہلے جو آپ کی ملاقات ہے جو علی من خان صاحب نے اس کا ذکر کیا اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ جو فیض عبید صاحب کا کیس چل رہا ہے اور نو مائی کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں اس پر ڈسکشن ہوئی ہوگی تو خان صاحب کا تازہ ترین پوائنٹ آف یو کیا ہے ایک تو جو سنا جا رہا ہے اور خان صاحب کو بھی خطرہ ہے کہ مجھے ملٹری کوٹ میں لے جائے جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ فیض عبید صاحب کی طرف سے آہو ڈیپٹی سپریڈنٹ گرفتار ہوئے ہیں کوئی ایسی انفرمیشن سامنے آتی ہے جیسے یہ رابطے اسٹیبلش ہوتے ہیں تو کیا یہ کیس ملٹری کوٹ میں جا سکتا ہے آپ کے خیال میں کاندان کے طور پر آپ سمجھتے ہیں جی دیکھیں یہ تو آبیسلی کیس آہ بوگس ہی لگ رہا ہے جس طرح باقی سارے کیسز ہیں آہ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ملٹری کوٹ میں یا سیویلین کوٹ میں آہ ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں بڑا کلیریٹی ہے کہ جہاں تک آہ ایک آہ سیویلین ہے ان کا ٹرائل تو ہر صورت میں سیویلین عدالت میں ہی ہوگا انلیس ان کے خلاف الزام ٹیررزم کا ہو دہشت گردی کا ہو یا آہ کوئی کنسپیریسی کا ہو ایسا جو کہ آہ ملٹری کے خلاف ہو یا ملٹری کی انسٹیلیشنز کے خلاف ہو تو آہ اس صورت میں تو سیویلین کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے ملٹری کوٹ میں لیکن کوئی اور ایسا جواز نہیں بنتا کہ آپ سیویلین کو ملٹری کوٹ میں ٹرائے کریں تو اس لیے یہ تو الزامات اگر آپ فیلحال ان کو الزام سمجھ کے یہ سوچتے ہیں کہ کس میں ٹرائل ہوگا تو خان صاحب کوئی خطرہ نہیں میری نظر میں کہ اس کیس میں ٹرائل ان کے خلاف ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک آرمی پرسنیل کا تعلق ہے ان کے خلاف ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اگر کوئی ان کے خلاف ایسا الزام ہے کہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے انہوں نے کوئی ایسی بات کی جب وہ سروس میں تھے پھر ان کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے ایک دلیل یہ دی جارہی ہے کہ جو آرمی ایکٹ کا آرٹیکل تھرٹی ون ہے اس کے تحت اگر کسی مرکزی کردار کوئی ایسا چکس ہے جو آرمی پرسنل ہے یہ رہا ہو اور وہ اس کے ساتھ جو باقی ملوث لوگ ہیں ابھی جو فیض نیٹورک کی بھی بات کی جا رہی ہے وہ بھلے سیویلین ہو تو ان کا ٹرائل بھی وہاں ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ درست ہے اور پہلے ایسا ہوا ہے یہ بلکل درست ہے اس کا میں ایک اگزامپل آپ کو دوں اگزامپل اس قانون جو آپ نے شک قانون کیا یہ موجود ہے شک اور اس میں ایشو یہ ہے کہ سپوزنگ آپ کی ایک میوٹنی ہو رہی ہے ایک مل جات جیساں اٹرٹیک کنسپیریسی کیس تھا آپ کو یاد ہوگا جس میں ملٹری کے افسرز بھی تھے اور سیویلینز بھی تھے کچھ ملوث جنہوں نے کنسپیریسی کی تھی جنہوں نے ایک ایک پلان کیا تھا کہ ہم حکومت کو ختم کریں گے اور لیکن وہ پکڑے گئے اس قسم کی سیچویشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ملٹری ٹرائل ہوگا اور وہ اس میں جو آرنٹ فورسز کے پرسنیل ہیں انوالڈ اور ان کے ساتھ اگر کوئی سیویلین بھی ملوث ہیں تو ان کو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اس قسم کے ایکسٹریم کیسز ہیں جس کا میں نے ذکر کیا اگر آپ اس کو کسی اور طریقے سے سوچیں یا کسی اور اینگل سے کریں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر جب بھی ایک آرمی افسر کو آپ ملٹری ٹرائل کریں گے تو آپ ساتھ سیویلین کی بھی ملٹری کوڈ میں ہی ٹرائل کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے